دوستو آج ہم پڑھیں گے فرس فیز آف انڈین نیشنل موومنٹ پورا چیپٹر آپ کا ایک ہی ویڈیو میں ختم کر دوں گا اور بہت ہی آسان لینگویج میں آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو بہت اچھے مارکس ملیں میں آپ کو بتا دوں کہ تین فیزز ہیں انڈین نیشنل موومنٹ کے The Early Nationalist Phase 1885 سے 1907 تک چلا تھا The Assertive Phase 1907 سے 1916 تک چلا تھا اور آخر میں آتا ہے The Ganthian Era جو کہ 1915 سے 1947 تک چلا تھا آج کی ویڈیو میں ہمیں پڑھنا ہے The Early Nationalist Phase کو دوستو کانگریس کے جو شروعات کے لیڈرز تھے نہ بلکل سٹارٹنگ کی بات کر رہوں میں ان کو کہا گیا ہے Early Nationalist جیسے یہ چارٹ آرہا ہے آپ کی سکرین کے اوپر دیکھو یہ کانگریس کے لیڈرز ہیں سارے کے سارے سٹارٹنگ کے اور انہی کو کہا گیا ہے Early Nationalist یہ سارے کے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور مزے کے بات جانتے ہیں کیا ہے Early Nationalist کا یہ ماننا تھا کہ اگر انگریس ہمارے دیش میں رہیں گے بھارت دیش میں رہیں گے تو ہمارا فائدہ ہے اس کے اندر ہمارا دیش ڈولپ ہوگا ہماری کنٹری کا وکاس ہوگا ان لوگوں کا ماننا تھا کہ ہمارے سماج میں بہت ساری برائی ہیں جیسے چھوہ چھوٹ ہے چھوٹے بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اگر کسی عورت کا پتی مر گیا تو اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے ستی پرتہ کے نام پر تو اس طرح کی بہت ساری کمیاں ہیں سماج میں اور ہم لوگ بہت انپڑھ لوگ ہیں بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہیں میجورٹی جو ہے ہندوستانیوں کی تو اتنا بڑا دیش کیسے سمال پائیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو ان کے بلیفز کے بارے میں بتا دیتا ہوں ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے آپ کو یہاں پر ان کا ماننا یہ تھا کہ انگریز اس کنٹری میں بڑے انصاف والے اور اماندار لوگ ہیں اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ انگریز ہمیں ہوم رول کا اپروال دے دیں گے ہوم رول سے کیا مطلب ہے ہوم رول سے مطلب یہ ہے کہ ہندوستانی اپنی سرکار بنا لیں گے لیکن ہم سے اوپر جو رہیں گے وہ انگریز ہی رہیں گے باتاری سمجھ میں انگریز تو راجہ ہے ہی وہ تو سپریم ہے لیکن انگریزوں کے نیچے ایک سرکار بنے گی ہندوستانیوں کی مطلب غلام تو ہم رہیں گی لیکن ایک سسٹرمیٹیکلی وے میں غلامی منظور ہے ہمیں ایک سسٹرم چاہیے غلامی کا باتاری سمجھ میں ایک سسٹرم کے تحت ہمیں غلام بننا ہے دوستو ان کا یہ ماننا تھا کہ انگریزوں کے اس دیش کے اوپر حکومت کے بہت سارے فائدے ہیں جیسے سماج میں بہت الپریکٹیسز ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کا کام انگریز کریں گے سماج میں اگر کسی عورت کا پتی مر گیا تو اس کو ستی پرتا کے نام پر زندہ جلا دیا اگر کوئی نیچ جات میں پیدا ہوا ہے تو اس کو دور رکھا جاتا اس کے ساتھ کھانا نگھایا جاتا اور پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کی شادیوں ہوتی ہیں سماج میں تو اس طرح کی جو الپریکٹیسز ہیں ان کو ختم کریں گے انگریز اور ہمارے سماج کو سدھاریں گے ہمارے سماج کو ایجوکیٹ کریں گے ایسا ماننا تھا ارلی نیشنلسٹ کا دیکھو ان لوگوں کو اگر کوئی پروٹیس بھی کرنا ہے نا سرکار کے خلاف اگر کوئی بات انہیں بری لگی ہے سرکار کی تو یہ چھٹیاں لکھیں گے اپیل کریں گے لیٹر کو لکھیں گے پیٹیشن کو ڈالیں گے کانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے یہ کسی بھی طرح کی کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے اٹھا پٹک نہیں کریں گے خون خرابہ نہیں کریں گے ان کا تو یہ ماننا تھا کہ ہم کانون کے دائرے میں رہ کر انگریزوں کو لیٹر لکھیں گے انگریز ان لیٹرز کے اوپر ایکشن لیں گے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لاتو کے بھوت باتوں سے نہیں ماننے والے بھلا اس طرح کی میٹھی بولی انگریزوں کے کہاں سمجھ میں آنے والی تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں ارلی نیشنلسٹ کے میتھڈ کے بارے میں ان کے میتھڈ کا نام ہے کانسٹیٹیوشنل ایجیٹیشن میتھڈ کانسٹیٹیوشنل کا مطلب یہاں پر ہے ایک سسٹم ایک پرکریا ایجیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے ویروت کرنا آندولن کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹم ہے نا ہمارے پاس جو کانون ہے اس کے دائرے میں رہ کر ہم اپنا ویروت کریں گے ہمارے جو طریقہ ہوگا ویروت کرنے کا پروٹیس کرنے کا وہ کانون کے دائرے میں ہوگا دوستو ان کے جو ابجیکٹیوز ہیں نا وہ دو جگہ پر ڈیوائیڈڈ ہیں پہلے ابجیکٹیوز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ابجیکٹیوز تھا ان کا کہ ہمیں ہندوستانیوں کو ایجیوکیٹ کرنا ہے انہیں بتانا ہے کہ مارڈن پولیٹکس کیا ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتا تو لگے کہ پولیٹکس آخر ہوتی کیا ہے لوگوں کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اویرنیس کو پھیلانا ہے لوگوں کو ایجیوکیٹ کرنا ہے اور ہمیں ایک یونائیٹڈ پبلک اپینین بنانا ہے سبھی لوگوں کی رائے نہ دیکھو الگ الگ ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن اب ہم سب کو مل کر ایک جیسی رائے بنانی چاہیے بات آرئے سمجھ میں لوگوں کو پولیٹکس کے بارے میں بتاؤ جاگرکتا کو پھیلاؤ اویرنیس پھیلاؤ تاکہ لوگوں کا جو اپینین ہے وہ ایک ہو سکے اب اس اوبجیکٹف کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ میٹنگز کو کرا میٹنگز کو آرگنائز کیا اور پھر ان میٹنگز کے اوپر بھاشن کو دیا لوگوں کے سامنے بھاشن دے دے کر کیا کرا لوگوں کو سمجھایا اویرنیس کو پھیلاؤیا اور ایجوکیٹ کرا لوگوں کو اس کے علاوے انہوں نے پریس کا سہارہ لیا اخبار کا سہارہ لیا گورنمنٹ کے پولیٹکس کو کرنے کے لئے دراصل انہیں ایسا لگتا تھا کہ اگر ہم کوئی زیادہ حلہ گلہ کریں گے پروٹیس کریں گے خون خرابہ کر دیا کہیں پر تو انگریز ہمیں اکھاڑ پھیکیں گے تو اس لئے پیار محبت سے بات کرو اخبار میں برائی چھاپو انگریزوں کی ایک تمیز والا دائر اپناو پروٹیس کرنے کا اس کے علاوہ لکھت میں سرکار تک بات پہنچاتے تھے میمورینڈمز اور پیٹیشنز کو بھیجا کرتے تھے ڈاکیمنٹس کو بھیجا کرتے تھے جس پر ان کی ڈیمانڈز ہوتی تھیں اور بہت سے لوگوں کے سائنس بھی ہوتے تھے اس کے اوپر تو بات آرئیے نہ سمجھ میں آپ لوگوں کے یہ قانون کے دائرے میں رہ کر پروٹیس کر رہے تھے اب دوسروں ابجیکٹیف کو دیکھتے ہیں دوسرے میتھڈ میں انہوں نے کیا کرا بریٹین میں جا کر بریٹش گورنمنٹ کو ان لوگوں نے انفلوینس کرنے کی کوشش کی بریٹین کے لوگوں سے ریکویس کری کہ کچھ تو ہم پر ترس کھاؤ ہماری حالت تو دیکھو کیسی ہے انڈیا میں آپ کے لوگ کتنا ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر دوسرے میتھڈ میں انہوں نے پی 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 کرا تھری پیز تھری پیز ہیں پیٹیشنز پیٹیشن یعنی بہت سارے لوگوں دوارہ سائن کیا گئے ایک ڈاکیمنٹ جس میں اپنی ریکویس لکھ کر سرکار کو دینا پریئرز کرتے تھے پریئر کرتے تھے انگریزوں سے کہ آپ سے گزارش ہے آپ کی مہربانی ہے آپ ہمارے ساتھ ایسا نہ کریں ٹھیک ہے ان سے گزارش کرتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ایسا نہ کریں اور تیسرا ہے پروٹیسٹ پروٹیسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سڑکے وڑکے جام کر دیں دھرنے کے اوپر بیٹھ گئے کوئی خون خرابہ ہو رہا ہے یہاں پر پروٹیسٹ کا مطلب ہے شانتی پور وقت طرح سے بریٹش گورنمنٹ کو لیٹر لکھنا لیٹر میں نرازگی چتانا اور لیٹر کو لکھ کر پروٹیسٹ کرنا انہوں نے کیا کر اثر ایک بریٹش کمیٹی کو سیٹ اپ کیا انڈین نیشنل کانگریس کی لنڈن میں اور اس کمیٹی کا یہ کام تھا کہ وہ ہر ہفتے ایک میکزین نکالتی تھی جس کا نام تھا انڈیا اور اس انڈیا میکزین میں انڈیا میں جو ظلم ہو رہا ہے نا انگریزوں کے دوارہ اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا تاکہ بریٹین میں بیٹھے لوگوں کو بھی پتہ لگ سکے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے کتنا ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں اس کے علاوہ کچھ انڈین لیڈرز کو بھیجا گیا ہے بریٹین میں تاکہ انڈین لیڈرز بریٹین کے لوگوں کو بتا سکیں کہ انگریز ہمارے دیش میں بھارت میں کیا کیا کر رہے ہیں کیا کیا نیا ہے ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے مطلب آسان لینگویچ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو ان کا ابجیکٹیو یہ تھا کہ بریٹین میں جا کر انگریزوں کی برائی کرنا اور ان کی سچائی کو ان کے ظلم کو سامنے لے کر آنا سب کے کیونکہ انڈین لیڈرز کا ایسا مانعہ تھا کہ بریٹین میں لوگوں کو نہیں پتا کہ انگریز انڈیا میں کیا کیا کر رہے ہیں انڈین لیڈرز کو ایسا لگتا تھا کہ بریٹین میں انگریزوں کی ایمیج بہت اچھی بنی ہوئی ہے تو سچائی کو سامنے لانے کیلئے یہ لوگ لندن میں گئے تاکہ وہاں کی سرکار کو وہاں کے لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ انڈیا میں کتنا برا حال ہے ہمارا کتنا برا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ انگریز ہمارے اوپر بات آگے سمجھ میں لنڈن میں جا رہے تھے لیڈرز یہ بتانے کے لیے وہاں کی سرکار کو وہاں کے لوگوں کو کہ آپ کے لوگ ہمارے انڈیا میں کتنا برا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ دوستو اب میں آپ کو سلیبس کے اکارڈنگ تین لیڈرز کے بارے میں بتاؤں گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انگلیش فور آل یوٹیوب چینل نے آپ کا ہسٹری سویکس ہندی انگلیش سب کچھ کمپلیٹ کر دیا ہے بچے ہوئے سبجیکٹس بھی بہت جلدی اپلوڈ ہو جائیں گے اس لئے انگلیش فور آل کو سپورٹ کرو لائک کرو ویڈیو کو اور شیئر کرو یار اپنے دوستوں کے ساتھ میں بتاؤ انہیں انگلیش فور آل کے بارے میں ہماری ساری ویڈیوز فری آف کاؤسٹ ہوتی ہیں ہم آپ سے بس اتنا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کریں کلاس میٹس کو بتائیں اتنا تو آپ کری دیں گے مجھے امید ہے تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دادا بھائی نرو جی کی دادا بھائی نرو جی کو گرینڈ اولڈ مین آف انڈیا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑے تھے لیکن بڑے ہونے کے بعد بھی انہوں نے دیش کے لئے بہت محنت کری ہے اور بہت ایفرڈ ڈالا ہے آخری سانس تک انہوں نے دیش کے لئے محنت کری ہے دوستو انہیں انڈیا کا ان آفیشل ایمبیسیڈر مانا جاتا ہے دیکھو ایمبیسیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کے دیش کو ریپریزینڈ کرتا ہے دوسری دیش میں جا کر ٹھیک ہے لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے ان آفیشل ایمبیسیڈر اس کا مطلب یہ ہے کہ دادا بھائی نرو جی کو کسی نے بھی ایمبیسیڈر نہیں بنایا تھا آفیشل نہیں تھے کسی نے بھی نہیں بنایا انہیں ایمبیسیڈر یہ خود ایمبیسیڈر بن گئے تھے یار انہوں نے اتنا بڑیا کام کیا بھار جا کر اتنا کام کیا ساری انڈیا کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی لنڈن میں جا کر انڈیا کو ریپریزینڈ کرا تو جب انہوں نے اتنا کام کیا نا ریپریزینڈ انڈیا کو بار بار کیا لنڈن میں جا کر تو یہ انافیشل امبیسیڈر بن گئے خود با خود امبیسیڈر بن گئے جی ہاں انہوں نے لنڈن میں جا کر بہت کام کیا دیش کے لیے اور لنڈن میں جا کر دیش کو ریپریزینٹ کرنے لگے تو اس لیے انہیں کہا گیا انافیشل امبیسیڈر کیونکہ یہ لنڈن میں جا کر خود سے دیش کو ریپریزینٹ کرنے لگے تھے اب کیسے کیسے انہوں نے ریپریزینٹ کیا انڈیا کو لنڈن میں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دادہ بھائی نرو جی نے کیا کرے سر لنڈن میں انڈین سوسائیٹی کو فاؤنڈ کیا تھا 1865 میں و سی بینر جی کے ساتھ میں مل کر اور یہ سوسائیٹی اس لئے بنائی گئی تھی تاکہ جو شکایتیں ہیں نا ہندوستانیوں کی جو تکلیفیں ہیں انہیں لنڈن کے لوگ جان پائیں لنڈن کے لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ ہمیں کیا کہ شکایتیں ہیں ہمیں کیا کہ تکلیف ہو رہی ہے اس کے علاوہ دادہ بھائی نرو جی پہلے انڈین تھے جو بریٹش ہاؤس آف کومنس میں میمبر بنے تھے انگلینڈ میں انگلینڈ کے پارلیمنٹ کا نام ہے ہاؤس آف کومنس جیسے اپنے یہاں پر لوگ سب آئے راجیے سب آئے تو انڈیا کا جو لوگ سب آئے نا ویسے ہی انگلینڈ میں ہے ہاؤس آف کومنس تو دادہ بھائی نرو جی پہلے انڈین میمبر تھے انگلینڈ کے پارلیمنٹ کے دوستو دادا بھائی نرو جی کا یہ ماننا تھا کہ جو ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ہندوستانی ہے نا انہیں ہائی پوسٹ پر اپوائنٹ کرنا چاہیے اور کافی انہوں نے محنت کری انگلینڈ کے پارلیمنٹ میں اپنی آواز اٹھائی اور ان محنتوں کی وجہ سے ہی کیا ہوا آئی سی ایس کا ایکزیم انڈیا میں بھی ہونے لگا اس سے پہلے آئی سی ایس ایکزیم صرف اور صرف انگلینڈ میں ہوتا تھا اگر آپ کو آئی سی ایس میں بیٹھنا ہے تو انگلینڈ میں جانا پڑے گا لیکن دادا بھائی نرو جی نے آواز اٹھائی کہ جو ایجوکیٹڈ ہندوستانی ہے پڑھا لکھا ہندوستانی ہے اس کو ہائی پوسٹ پر ادھیکار ہے پورا پورا ہونے کا تو اس وجہ سے پھر انڈیا میں بھی یہ ایکزیم ہونے لگا دوستو دادا بھائی نرو جی نے ایسٹ انڈیا ایسوسییشن کو بھی فاؤنڈ کیا تھا لنڈن میں لنڈن میں ایک ایسوسییشن تھی ایسٹ انڈیا ایسوسییشن جسے دادا بھائی نرو جی نے بنایا تھا اور اس ایسوسییشن کی برانچیز ہندوستان میں تھی کالکٹہ میں ممبئی میں اور چننی میں ایسوسییشن کہاں پر بنی لنڈن میں بنی لیکن اس کی برانچیز کہاں پر تھی ہندوستان میں تھی کالکٹہ ممبئی اور چننی میں اب یہ تو بات ہو گئی دادا بھائی نرو جی کو کیوں انافیشل امبیسیڈر کہا جاتا تھا انڈیا کا انہوں نے کیسے انڈیا کو ریپریزنٹ کیا انگلینڈ میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دادہ بھائی نرو جی کا کانگریس میں کیا رول ہے دادہ بھائی نرو جی کا ایکٹیو رول رہا ہے بہت بڑا رول رہا ہے کانگریس کو بنانے میں بہت محنت کری ہے انہوں نے کانگریس کو بنانے میں اور کانگریس کے تین بار پریزیڈنٹ الیکٹ بھی ہو چکے ہیں اب کیا کیا کام انہوں نے کانگریس میں کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے سیلف گورنمنٹ کی مانگ کی سیلف گورنمنٹ کا مطلب ہے سوراج ہمارا دیش ہے تو سرکار بھی ہم ہی چلائیں گے اور میں آپ کو بتا دوں کہ دادہ بھائی نرو جی پہلے ایسے نیشنلس تھے جنہوں نے سب سے پہلے سوراج کی مانگ کی تھی سیلف گورنمنٹ کی مانگ کی تھی کانگریس میں نائنٹین زیرو سکس کا ٹائم تھا جب انہوں نے سیلف گورنمنٹ کی مانگ کی تھی بہت ہوا انگریزوں کا شاسن اب ہم اپنی سرکار بنائیں گے بائیکارٹ کرنے کی اپیل کریں انہوں نے ہندوستانی پروڈکٹس کو اپناو ودیشی پروڈکٹس کا بائیکارٹ کرو اتنی حمد کریں انہوں نے یہ کہنے کی سفدیشی کو اپناو مطلب جو ہندوستان میں بنا ہوا ہے نا وہ خریدو بہار کا سب کچھ بائیکارٹ کرو دوستو اس کے علاوہ انہوں نے نیشنل ایڈیوکیشن کے اوپر محنت کری ان کا ماننا تھا کہ پورے راشتے کو شکشت ہونا چاہیے ہر ایک بچے کو یہ ادھیکار ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ ایڈیوکیشن کو حاصل کرے تو یہ سب ریزولیشن پاس ہوئے تھے کانگریس میں دادہ بھائی نرو جی کی پریزیڈینٹشپ کے انڈر اب میں آپ کو بتاتا ہوں دادہ بھائی نرو جی کا اکنومی میں کیا کیا کانٹریبیشنز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ سارے لیڈرز بہت پڑے لکھے تھے دادہ بھائی نرو جی بھی بہت پڑے لکھے تھے میٹس اور اکنومکس تو دادہ بھائی نرو جی پڑھایا کرتے تھے اکنومکس کے تو ایکسپرٹ تھے یہ اب اکنومی پر ان کے کیا کیا اپینینس تھے کیا وچار تھے یہ سب انہوں نے اپنی ایک بک میں لکھا ہے جس کا نام ہے پورٹی اینڈ ان بریٹش رول انڈیا یہ بک ہے اس کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے بس بک کا نام ضروری ہے کہ اس بک میں انہوں نے بتایا ہے کہ اکنومی میں کیا کیا ضروری ہے کیسے ہم اپنی اکنومی کو صدار سکتے ہیں ان کی ایک بہت ہی فیمس تھیوری ہے ڈرین تھیوری ڈرین کا مطلب ہوتا ہے نالی نالی سے پانی جاتا ہے نہ نکل کر تو اس تھیوری کے مادھی ہم سے انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے انڈیا کا پیسہ انگلینڈ میں جا رہا ہے انڈیا کا پیسہ بھیک کر انگلینڈ میں جا رہا ہے جس طرح سے ہمارے گھر کا پانی نالیوں میں سے ہوتا ہوا دریہ میں جا کر مل جاتا ہے بلکل ویسے ہی انڈیا کا پیسہ نکل کر انگلینڈ میں جا کر مل رہا ہے اور انگلینڈ کا ڈبلپمنٹ ہو رہا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں گوپال کرشن گوکلے کے بارے میں ایک مزیدار بات آپ کو بتاؤں گوپال کرشن گوکلے اور مہاتمہ گاندھی دونوں آپس میں بہت اچھے دوست تھے اور میں آپ کو بتاؤں گوپال کرشن گوکھلے ساؤتھ ایفریقہ میں بھی گئے تھے مہاتمہ گاندھی کے پاس میں اور ساؤتھ ایفریقہ میں گوپال کرشن گوکھلے نے مہاتمہ گاندھی سے اپیل کری ان سے گزارش کری کہ انڈیا میں چلو انڈیا میں بہت ضرورت ہے آپ کی مہاتمہ گاندھی گوپال کرشن گوکھلے کو اپنا گروہ بھی مانتے ہیں پولٹیکل منٹور مانتے ہیں بہرحال گوپال کرشن گوکھلے بہت پڑے لکھے انسان تھے پروفیسر تھے ہسٹری کے ایکنومکس کے دوستوں میں آپ کو بتاؤں گپال کرشن گوکلے بھی انگلینڈ میں گئے تھے ہندوستانیوں کے اپینینز کو رکھنے کے لیے ہندوستانی کیا سوچتے ہیں یہ بتایا تھا گپال کرشن گوکلے نے ویل بی کمیشن کو جو کہ انگلینڈ میں ہے اب یہ ویل بی کمیشن کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں حالانکہ آپ کے کتاب میں نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ویل بی کمیشن ہے کیا یہاں پر گپال کرشن گوکلے گئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ ہندوستانیوں کا کیا اپینین ہے ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ دادہ بھائی نرو جی کی ایک تھیوری تھی درین تھیوری جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے جو ہندوستانیوں کا پیسہ ہے وہ انگلینڈ جا رہا ہے تو ہندوستان کے پیسے کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا تھا ویل بی کمیشن بادار یہ سمجھ میں ویل بی کمیشن کا کیا کام تھا اس کا کام یہ تھا کہ انویسٹیگیٹ کرے وہ کہ ہندوستان کا پیسہ کہاں پر خرچ ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہندوستان کا پیسہ غلط جگہ پر خرچ ہو رہا ہے اور گپال کرشن گوکلے انگلینڈ میں گئے تھے ویل بی کمیشن کے پاس میں اور وہاں جا کر انہوں نے ہندوستانیوں کو ریپریزنٹ کیا ہندوستانیوں کے ویوز کو بتایا ٹھیک ہے اور پھر انگریزوں نے گپال کرشن گوکلے کو ایک ٹائٹل دیا تھا سی آئی ای کا سی آئی ای کی فل فارم ہے کمپینیون آف دی انڈیان امپائر تو انگریزوں نے کیا ٹائٹل دیا گپال کرشن گوکلے کو کمپینیون آف دی انڈیان امپائر دوستو گپال کرشنو گوکلے انگریزوں کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھوکے پیچھے پڑ گئے انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ میں سسٹم کو صدھار کر رہوں گا اور انہوں نے کانسٹیٹیوشنل راستے کو اپنایا اپنی بات کو منوانے کے لیے کانسٹیٹیوشنل راستہ اپنایا مطلب پیٹیشنز کو ڈالا لیٹرز کو لکھا سرکار کو ریکویسٹ کری قانون کے دائرے میں رہ کر کام کیا مطلب ایک سسٹم میں رہ کر سرکار سے ریکویسٹ کری کہ آپ ان قانونوں میں صدھار لے کر آؤ انہوں نے کوئی خون خرابہ نہیں کرا پروٹیس وغیرہ نہیں کرا غیر قانونی کام نہیں کیا جو بھی پروٹیس انہوں نے کرا ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کر آئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گپال کرشن گوکلے کی کیا کیا مانگے تھیں کیا کیا صدھار یہ چاہتے تھے سسٹم میں سب سے پہلے تو یہ چاہتے تھے کہ انگریز اتنا سارا پیسہ خرچ کر رہے ہیں بریٹش آرمی کے اوپر اس کو کم کرنا چاہیے دیکھو ہمارا جو محنت کا پیسہ تھا ٹیکس کا پیسہ تھا وہ سب آرمی کو بڑھانے میں خرچ ہو رہا تھا ٹیکس کا بہت غلط استعمال ہو رہا تھا پانی کی طرح پیسہ بھائے جا رہا تھا آرمی کے اوپر تو اسی لئے گپال کرشن گوکلے نے انگریزوں سے یہ گوہر لگائی کہ آپ آرمی کے اوپر اتنا پیسہ مت خرچ کرو اس کے علاوہ جو اونچی پوسٹ ہوتی تھیں ہائی پوسٹ ہوتی تھیں ان کے اوپر ہندوستانیوں کو اپائنٹی نہیں کیا جاتا تھا بھلے ہی ہندوستانی کتنا بھی پڑھا لیکھا کیوں نہ ہو اس کے ساتھ میں ڈسکرمنیشن ہوتا تھا تو اس بھید بھاو کو ختم کرنے کے لئے بھی گپال کرشن گوکلے نے محنت کری اس کے علاوہ جو کارٹن ہمارے ہندوستان میں بن رہی ہے اس پر بہت زیادہ ٹیکس لگ رہا تھا دیکھو انگریز ہندوستانی گوٹس کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس لگا رہے تھے اور ٹیکس اس لئے زیادہ لگ رہا تھا تاکہ یہاں کا ہندوستان کے سمان مہنگا ہو جائے اور انگلینڈ سے جو سمان آ رہا ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگا رہا ہے تو ہوا کیا کہ ہندوستان میں جو کرتا بن رہا ہے نا وہ دس روپے کا بک رہا ہے اور بریٹین سے جو کرتا بن کر آ رہا ہے وہ سات روپے کا بک رہا ہے بھئی ہندوستان کا سمان مہنگا ہونے لگا اس کے اوپر ٹیکس زیادہ لگنے لگا تو سیدھی سیدھی بات ہے تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ آپ دس روپے کا کرتا خرید ہوگے یا سات روپے کا کرتا خرید ہوگے آویسلی سستہ والا خرید ہوگے سات روپے والا خرید ہوگے تو اسی وجہ سے ہندوستانی انڈسٹریز برباد ہونے لگیں تو دوستو گپال کرشن گوکلے نے آواز اٹھائی کہ ہمارے یہاں پر جو کارٹن بن رہا ہے اس پر اتنا بھاری ٹیکس مت لگاؤ ٹیکس کو کم کرو کارٹن کے اوپر اس کے علاوہ گپال کرشن گوکلے نے لیگسلیٹیو کانسلز میں بھی صدھار کرنے کی مانگ کری اور جوڈیشری اور ایکزیکیوٹیو دونوں کو الگ الگ کرنے کی مانگ کری دیکھو پہلے جوڈیشری اور ایکزیکیوٹیو ایک ہی ہوتے تھے تو گپال کرشن گوکلے نے کہا کہ جوڈیشری کو اور ایکزیکیوٹیو کو دونوں کو الگ الگ کرو جوڈیشری کا کام تو الگ ہوتا ہے نا جوڈیشری یہ دیکھتا ہے کہ دیش میں کوئی غیر قانونی کام کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا جیسے آپ کا سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے یہ سب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا غیر قانونی کام تو نہیں ہو رہا اور سپریم کورٹ سرکار سے بھی سوال کرتا ہے اگر سرکار کوئی غیر قانونی کام کرے گی تو جوڈیشری اس سے پوچھے گی اور ایگزیکیوٹیوٹیو کا کام کیا ہوتا ہے ایگزیکیوٹیوٹیو کا کام ہوتا ہے سرکار کی بنائی گئی پالیسیز کو ایگزیکیوٹ کرنا لاغو کرنا دونوں کے الگ الگ کام ہے تو گپال کرشن گوکلے کا یہی ماننا تھا کہ ان دونوں کو الگ الگ کرو دوستو گپال کرشن گوکلے نے منٹو مارلے ریفارمز کو لانے میں بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا اگر میں آپ کو منٹو مارلے ریفارمز کے بارے میں بتاؤں گا نا تو سمجھ لو کم سے کم آدھا گھنٹہ جائے گا اور آپ کو جاننا ضروری بھی نہیں ہے آپ کے سلیبس میں نہیں ہے اور آپ کے کسی بھی کام کا نہیں ہے تو بس اتنا سمجھ لو کہ یہ ریفارم اس لیے لائے گیا تھا تاکہ انگریزی سرکار میں تھوڑی بہت بھارتیوں کی بھی جگہ ہو جو سرکار ہے نا سسٹم بنا ہوا ہے اس میں سارے انگریزی انگریز ہیں تو اس ریفارمز کا لانے کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں میں تھوڑی سی حصے داری بھارتیوں کی بھی ہو جو پارلیمنٹ بیٹھے وہاں پر تھوڑی سی سنکھیا ہندوستانیوں کی بھی ہو تاکہ ہندوستانیوں کی بات کو بھی سنا جا سکے تو اس منٹو مارلی ریفارم کو لانے میں بھی گوپال کرشن گوکلے کا بہت بڑا حد تھا اس کے علاوہ گوپال کرشن گوکلے انڈین پبلک سرویس کمیشن کے بھی میمبر رہ چکے پبلک سرویس کمیشن مطلب جو آج کی ڈیٹ میں یو پی ایسی کا ایکزائم ہوتا ہے جہاں سے آئی ایس بنتے ہیں آئی پی ایس بنتے ہیں تو گوپال کرشن گوکلے بھی پبلک سرویس کمیشن کے میمبر تھے جو کہ ایک بہت ہائی پوسٹ ہے اس کے علاوہ دوستو گوپال کرشن گوکلے نے سروینٹس آف انڈیا سوسائیٹی کو سٹارٹ کیا تھا اور اس سوسائیٹی کا یہ ایم تھا کہ یہ بڑیا بڑیا نئے لیڈرز کو تیار کریں بھائی ایک بات آپ مجھے بتاؤ گوپال کرشن گوکلے ہو گئے یا پھر ان کے جیسے بڑیا بڑیا لیڈرز ہو گئے یہ سب ہمیشہ تھوڑی رہیں گے کبھی نہ کبھی تو ان کا دھیانت ہوگا تو دیش میں بڑیا نئے لیڈرز کو بنانے کی ذمہ داری اس سوسائیٹی نے لی جس کا نام ہے سروینٹس آف انڈیا سوسائیٹی دوستو اس سوسائیٹی کا دوسرا ایم یہ تھا کہ جو دبے کچھلے نیچے دبے ہوئے لوگ ہیں نا انہیں اوپر لے کر آ سکے جیسے فر ایگزیمپل مان لو کوئی نیبو پانی بیچ رہا ہے سوسائیٹی نے اس نیبو پانی بیچنے والے کو اچھے سے گروم کرا اس کو ٹرین کیا اس کو ایجوکیٹ کرا اور بعد میں جا کر وہ ایک بہت بڑا لیڈر بن گیا تو اس طرح سے جو دبہ کچھلہ نیبو پانی والا تھا نیبو پانی بیچ رہا تھا وہ ایک بہت بڑا لیڈر بن گیا اس کا وقاس ہو گیا اس کے علاوہ دوستو انہوں نے ایجوکیشنل مومنٹس کو بڑاوہ دیا اور خاص طور سے جو ویمن ایجوکیشن مومنٹس تھے نا دیکھو مرد تو تھوڑے بہت پڑے لکھے بھی تھے حالانکہ میجاریٹی تو انپڑ کی تھی اس زمانے میں لیکن مرد تھوڑے بہت پڑے لکھے تھے لیکن عورتیں تو نا کے برابر پڑے لکھیں تھیں بہت کم بہت کم لاکھوں میں کوئی ایک اور عورتوں کا پڑا لکھا ہونا بہت ضروری تھا گوپال کرشن گوکلے یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر دیش کی ترقی کرنی ہے تو پھر ہندوستانیوں کو ایجوکیٹ ہونا بہت ضروری ہے تو جتنے بھی ایجوکیشن مومنٹس تھے ان سب کو انہوں نے سپورٹ کرا خاص طور سے جو عورتوں کی ایجوکیشن کے لیے ہوتے تھے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گوپال کرشن گوکلے کا کیا رول رہا ہے ایمپیریل لیگسلیٹف کانسل میں ایمپیریل لیگسلیٹف کانسل انگریزوں کے زمانے کا پارلیمنٹ کا نام ہے جیسے آج کے زمانے میں راجی سبا لوگ سبا کہتے ہیں ویسے ہی ازادی سے پہلے ایمپیریل لیگسلیٹف کانسل تھا بلکل آسان کر کے پڑھا رہوں آپ کو ٹھیک ہے میرا ایسی طریقہ پڑھانے کا تو اب کیا ہوا دوست گوپال کرشن گوکلے نے لیگسلیٹف کانسل میں جا کر سب سے پہلے مانگ کری تھے کہ نمک کے اوپر ٹیکس کو کم کیا جائے اور کارٹن کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے ٹھیک ہے نمک کے اوپر ٹیکس کو کم کرو اور کارٹن کے اوپر ختم کرو دوسری مانگ یہ تھی کہ زمین پر جو ٹیکس لگتا ہے اس میں بھی کمی ہونی چاہیے اس کے علاوہ فسکل پالیسیز میں بھی چینج کرنے کو کہا تھا گوپال کرشن گوکلے نے فسکل پالیسیز ہوتی ہیں سرکار کی وہ پالیسیز جہاں پر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے سرکار کہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ کہاں کہاں پر خرچ ہوگا جیسے فیبریری کے مہینے میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹی وی پر بجٹ کا سیشن آتا ہے گھر کے بڑے دیکھتے ہیں بیٹھ کر فائنائنس منسٹر آ کے بتاتے ہیں کہ دس ہزار کروڑ روپے روڈ کے اوپر خرچ ہوگا ایک لاکھ کروڑ روپے غریبوں میں باتا جائے گا وغیرہ وغیرہ تو ان پالیسیز میں بھی چینج کرنے کو کہا اور ساتھ ساتھ کہا کہ جو میڈل کلاس ایڈوکیٹیڈ ہندوستانی ہے نا اس کے لیے بہتر جوب سوں دیکھو آزادی سے پہلے ایڈوکیشن لینا بڑا مشکل کام تھا غریبی بھی بہت زیادہ تھی تو ایک ہندوستانی اتنی محنت کر کے اگر ایڈوکیشن لے رہا ہے تو کم سے کم وہ اتنا تو ڈیزرف کرتا ہے کہ اس کو ایک اچھی جوب ملے دوست اب آخر میں ہم پڑھیں گے سریندرنات بینر جی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ سریندرنات بینر جی پہلے انڈین تھے جنہوں نے انڈین سیویل سرویس ایگزائمنیشن کو کریک کیا تھا دیکھو آج کے زمانے میں بھی سیویل سرویس کا ایگزائم نکالنا بڑا مشکل کام ہے جبکہ آج آپ آرام سے پڑھائی کر سکتے ہو تو آپ کے پاس چھتیس سہولیتیں ہیں لیکن سوچو اس زمانے میں کتنا مشکل ہوگا اور یہ ایگزائم میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا میں بھی نہیں ہوتا تھا اس ایگزائم کو کریک کرنے کے لئے آپ کو انگلینڈ میں جانا پڑتا تھا اور انگلیش میں ہوتا تھا ایگزائم تو سریندرنات بینر جی پہلے انڈین بنے تھے اس ایگزائم کو کریک کرنے والے اور ایگزائم کریک کرنے کے بعد یہ بن گئے اسام کے مجسٹریٹ لیکن جب یہ اسام کے مجسٹریٹ بن کر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہندوستانیوں کے ساتھ میں تو بڑا ڈسکرمنیشن ہوتا ہے کالے گورے رنگ کا بڑا بھیدباو ہوتا ہے یہاں پر تو چاہے ہندوستانی کتنا ہی پڑھ لے کتنے ہی اس کی اچھی پوسٹ رو ہائی پوسٹ رو لیکن اس کو رسپیکٹ ہی نہیں ملتی تو انہوں نے انگلیشوں کے ڈسکرمنیشن پر آواز اٹھانے کی جرت کری جس کی وجہ سے انہیں ڈسمس کر دیا گیا میجسٹریٹ کی پوسٹ سے ڈسمس کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ انگلیشوں کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے اب بات کرتے ہیں ان کے کانٹریبیشنز کی دوستو سریندرنات بنرجی نے ایک سنستہ بنائی تھی جس کا نام تھا انڈین ایسوسییشن اور انڈین ایسوسییشن کا کام تھا انگلیشوں کی غلط پالیسیز کا ویروت کرنا 1876 میں بنایا گیا تھا انڈین ایسوسییشن کو اور کام میں نے آپ کو بتایا کہ انگلیشوں کی غلط پالیسیز کا پروٹیس کرنا ویروت کرنا انڈین ایسوسییشن کا ایم یہ تھا کہ وہ ہندوستانیوں کو ایڈوکیٹ کرے ہندوستانیوں کو ایڈوکیٹ کر کے پتہ کیا ہوگا جو بکھرا ہوا ہے ہندوستانی وہ ایک ہو جائے گا اس کا جو اپینین ہے وہ ایک ہو سکے گا سبھی لوگوں کا ایک اپینین بن سکے گا اور سب مل کر انگریزوں کے خلاف لڑ سکیں گے یہ پاسیبل تھا ایڈوکیٹ کر کے ہندوستانیوں کو اور جب آپ ایڈوکیٹ کرو گے تو کیا ہوگا جاگ رکتہ پھیلے گی لوگوں میں لوگوں کو پالیٹکس کے بارے میں پتہ لگے گا لوگوں کو رائٹس کے بارے میں پتہ لگے گا انہیں پتہ لگے گا کہ کیسے وہ اپنے رائٹس کے لیے اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں دوستو سریندرنات بینر جی یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جس سے سب ہی ہندوستانی جڑ سکیں ایک بہت بڑے لیول پر آل انڈیا لیول کے اوپر ایک آرگنائزیشن ہونی چاہیے جس کے انڈر سب ہی لوگ آئیں تو انہوں نے کیا گرہ انڈیا نیشنل کانفرنس کو بنایا جس کا پہلا سیشن تھا 1883 میں کانفرنس کو بٹھایا آل انڈیا لیول پر 1883 میں اور یہی کانفرنس بعد میں جا کر انڈیا نیشنل کانگریس میں جا ملی ان کی کانفرنس کا اور انڈیا نیشنل کانگریس کا دونوں کا ایک ہی امتہ دونوں یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو ایک پلیٹفارم ملے اپنی بات کو رکھنے کا تو انڈین نیشنل کانگریس میں جب یہ جا کر ملے تو انہوں نے کیا کرا کانگریس کو اور مضبوط بنایا انڈین نیشنل کانگریس تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جو کانگریس ہے آج کے ڈائم میں پولٹیکل پارٹی ہے چاچا نہرو کی کانگریس تو سریندر ناد بنرجی نے کانگریس کو مضبوط بنانے کا کام کیا اور یہ دو بار کانگریس کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ایڈین نائنٹی فائف میں بنے تھے اور پھر نائنٹین زیرو ٹو میں بنے تھے دوستو اب میں آپ کو سریندر ناد بنرجی کے پولٹیکل ایڈیاز کے بارے میں بتا دیتا ہوں دیکھو ایک نیوز پیپر تھا بنگالی نام کا بنگالی ہی نام تھا اخبار کا اور اس اخبار کے ایڈیڈر تھے سریندر ناد بنرجی میں آپ کو بہت سی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اخبار ایک بہت اچھے میڈیم ہوتا ہے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا اس زمانے میں اخبار ہی لوگ پڑھا کرتے تھے انٹرنیٹ تو تھا نہیں ٹی وی تو تھا نہیں تو سریندر ناد بنرجی نے اپنے اپینینز کو چھاپا اخبار میں اور اخبار کا استعمال کیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو دیش میں کھڑا ہونے کے لیے مجبور کرا انگریزوں سے لڑنے کے لیے مجبور کرا بات آر یہ سمجھ میں اس کے علاوہ انہوں نے ایک بک بھی لکھی ہے Nation in the Making اور اس کتاب میں انہوں نے سمجھایا ہے کہ کیسے ہم اپنے دیش میں اپنی سرکار سیلف گورنمنٹ کو بنا سکتے ہیں دوستو ابھی آپ کے سکرین کے اوپر ایک پلیلیسٹ آ رہی ہے اس پلیلیسٹ پر کلک کر کے آپ کو ICIC History اور Civics کے سارے چپٹرز مل جائیں گے ایک ایک کونسپٹ آپ کا کلیر کر آیا ہے بہت ہی آسان لینگویج میں آپ کو سب کچھ پڑھایا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی جائہند